بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہیں اور ایک دوسرے کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ دونوں ممالک مختلف قسم کے ویپنز استعمال کرتے رہتے ہیں اور یہ دونوں ملک اپنی سوچ اور اپنے انیلسس کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف مختلف قسم کے ویپنز کو سیلیکٹ کرتے ہیں یا ترجیح دیتے ہیں جیسا کہ انڈیا زیادہ تر سوویٹ جونین کچھ امریکن ویپنز کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا پسند کرتا ہے اور اسی طرح پاکستان زیادہ تر چائنیز اور کچھ امریکن ویپنز کو خرید کر انڈیا کے خلاف استعمال کرتا ہے لیکن ان دونوں ممالک کی سوچ ویپنز کے معاملے پر بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی جیسا کہ پاکستان انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایف سکسٹین کا استعمال کرے گا جبکہ انڈیا اسی پاکستان کو ٹیکل کرنے کے لیے رافیل تیاروں کا استعمال کرے گا تو ناظرین یہ اپنے اپنے تجزیح اپنے اپنی سوچ اور اپنے اپنی سیلیکشن کے بات ہے لیکن کچھ ویپنز ایسے بھی ہیں جہاں پر آ کر ان دونوں دشمن ملکوں کی سوچ انیلسس اور سیلیکشن ایک جیسی ہو جاتی ہے آپ چاہے اسے آپ مجبوری سمجھ لیجئے یا پسند بہرحال کچھ ویپنز ایسے ہیں جو دونوں ممالک کے سیم ہیں آج کے ویڈیو میں پاکستان اور انڈیا کے انہی سیم ویپنز پر بات کرنے والے ہیں سو ناظرین ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھے گا اور کمیٹ سیکشن میں پاکستان سے محبت کی شکل میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ کی تو دونوں ممالک ایزا ملٹری ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ سی ون تھرٹی کو یوز کر رہے ہیں پاکستان اسی سی ون تھرٹی ملٹری ائر کرافٹ کو ایزا بومبر ائر کرافٹ بھی استعمال کر چکا ہے یہی نہیں پاکستان اسی سی ون تھرٹی کے ریم پر انٹی ائر کرافٹ گن فٹ کر کے دشمن کے سترہ ائر کرافٹ شوٹ ڈاؤن کر چکا ہے اور سولہ تیاروں کو ڈیمج کر چکا ہے اسی طرح ناظرین اگر بڑے ائر کرافٹ کی بات کی جائے تو دوسرے نمبر پر ریفیولنگ ٹینکر آتا ہے ریفیولنگ ٹینکر ایسے جہاز کو کہا جاتا ہے جو دوسرے جنگی جہازوں کو فضاء میں پرواز کرتے وقت فیول دیتا ہے جسے ائر ٹو ائر ریفیولنگ یا ایریل ریفیولنگ کہتے ہیں تو دونوں ممالکی یہاں پر آ کر سوچ ایک جیسی ہو جاتی ہے کہ ائر ریفیولنگ کے لیے کون سا ائر ریفیولنگ ٹینک سب سے بیسٹ ہوگا تو دونوں ممالک ائر ریفیولنگ کے لیے الیوشن سیونٹی ایٹ استعمال کر رہے ہیں جو کہ سوویی یونین کا بنایا ہوا جہاز ہے پاکسان نے یہ ریفیولنگ ٹینکر یکرائن سے لیے تھے جن کی تداز چار ہے اور انڈیا کے پاس ایسے ریفیولنگ ٹینک چھے ہیں ناظرین اگر ہیلیکاپٹر کی بات کی جائے تو دونوں ممالک سنگل انجن لائٹ یوٹیلیٹی ہیلیکاپٹر کے طور پر فرانس کا بنایا ہوا الیوڈ 3 استعمال کر رہے ہیں پاکسان نے یہ ساٹھ کی دہائی میں حاصل کیے تھے جو کہ وی آئی ٹرانسپورٹ سرچ اور ریسکیو میشنز کے لیے استعمال کر جاتے ہیں جبکہ انڈیا نے بھی اس کاپٹر کو سکسٹیز میں حاصل کیا تھا جسے انڈیا فرانس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کے ذریعے انڈیا میں ہی اب منفیکچر کر رہا ہے اس کے علاوہ مل ایمائی 35 ہیلیکاپٹر ہے ناظر یہ گنشیپ اور اٹیک ہیلیکاپٹرز ہیں یہ کاپٹر بھی انڈیا اور پاکستان کا سیم ہی ہے ایمائی 24 ہیلیکاپٹر روس کی بنائی ہو زبردست مشین ہے اس کا سپورٹ ورجن ایمائی 35 ہے ایمائی 35 اس وقت پانچ کی تعداد میں پاکستان ایر فورس میں شامل ہیں اور پانچ آن دی آرڈر ہیں جبکہ انڈیا کے ایمائی 35 ہیلیکاپٹرز کے تعداد پندرہ ہے ناظرین یوٹیلیٹی ہیلیکاپٹرز میں دونوں ممالک کے پاس جو سیم ہیلیکاپٹر ہیں وہ ایمائی 17 ہیلیکاپٹرز ہیں ناظرین ایمائی 17 ہیلیکاپٹر بھی روس کا بنایا ہوا ہے جو کہ زیادہ تر میلیٹری ٹرانسپورٹ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کا گنشیپ اور آرڈ ورجن بھی موجود ہے لیکن دونوں ممالک اسے ایزا ٹرانسپورٹ ہی استعمال کر رہے ہیں انڈیا کے پاس 223 ایمائی 17 ہیلیکاپٹرز ہیں جبکہ پاکستان کے پاس 48 ایسے ہیلیکاپٹرز موجود ہیں اگر میزائلز کی بات کی جائے تو شولڈرز میزائل یا مین پیڈز میں ایف آئی ایم 92 سٹنگر میزائل دونوں کنٹریز کے سیم ہی ہیں 92 سٹنگر امریکہ کا بنایا ہوا مین پورٹیبل ایڈ دیفنس سسٹم ہے جس میں سب سے زیادہ فیم سوویت افغانوار میں حاصل کیا تھا ایر ڈیفنس سسٹم میں سی کیٹ میزائل ہے جو کے شپ سے فضاء میں کسی ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ میزائل برطانیہ کا بنائے ہوا ہے اور پاکستان اور انڈیا دونوں اپنی نیوی کے لئے اسی میزائل کو استعمال کر رہے ہیں اور 1971 میں بھی ایک دوسرے کے خلاف اس سے استعمال کر چکے ہیں انڈیا اس میزائل کا لینڈ بیس ورجن ٹائگر کیٹ بھی استعمال کر رہا ہے ناظرین یہ تو تھے سرفیس ٹو ایر میزائل اگر ایر ٹو لینڈ میزائل کی بات کی جائے تو اس میں آر ڈبل فائف زیرو میجک میزائل ہے جو دونوں ممالک استعمال کر رہے ہیں آر ڈبل فائف زیرو شارٹ رینج ایر ٹو ایر میزائل ہے جو کہ فرانس اوریجن ہے جس کی رینج پندرہ سے بیس کلومیٹر ہے اور سپیڈ مارک 3.5 پلس ہے ناظرین یہ میزائل دونوں ممالک اپنے تیاروں میں استعمال کر رہے ہیں اگر انٹی شپ میزائل کی بات کی جائے تو اس کیٹاگری میں دو ایسے میزائل ہیں جو دونوں ممالک استعمال کر رہے ہیں ایک ایکسو سیٹ اور دوسرا ہارپون میزائل ایکسو سیٹ فرانس میڈ انٹی شپ میزائل ہے جو کہ سرفیس ویسل سب میرین ہیلیکاپٹرز اور فکس وین ائر کرافٹ سے لانچ کیا جا سکتا ہے اس میزائل کے رینج 70 سے 200 کلومیٹر تک ہے انڈیا اس میزائل کو اپنی نیوی کے لئے استعمال کر رہا ہے اور پاکستان اس میزائل کو اپنی نیوی اور ائر فوس میں استعمال کر رہا ہے نیوی میں اسے خالد کلاس سب میرین پر انسٹال کیا گیا ہے اور ائر فوس میں اسے میراج تیاروں پر انسٹال کیا گیا ہے اس کے بعد ناظرین بات کریں اگر ہارپون میزائل کی تو ہارپون میزائل بھی ایک انٹی شپ میزائل ہے جو کہ امریکن اوریجن ہے یہ مزائل فکسڈ ونگ ائر کرافٹ اور سب میرین سے لانچ کیا جا سکتا ہے جس کی زبیر ستر سے ایک سو بیس نارٹیکل مائلز ہے ناظرین اس مزائل کو پاکستان اپنی نیوی کے لئے استعمال کر رہا ہے جبکہ انڈیا اپنے نیوی اور اپنی ائر فوس دونوں میں استعمال کر رہا ہے اگر ویکلز کی بات کی جائے تو اس میں مائن ریزیسٹنس پروٹیکٹڈ ویکلز دونوں ممالک کی سیم ہی ہیں جو کہ کاسپر ایم آر اے پی ہے کاسپر ساؤتھ افریقہ کی بنائی ہوئی فور ویل ویکل ہے جس میں چودہ آرمی پرسنس سوار ہو سکتے ہیں اس گاڑی میں بارہ فائرنگ پورٹس ہیں اور مین آرمومنٹ میں بیس ایم ایم یا تین سیون پنٹ سکس ایم ایم کی مشین گنس مانٹ ہو سکتی ہیں دراصل یہ گاڑی ٹروپس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے جو کہ راستے پر مائنز اور خطروں سے ٹروپس کو پروٹیکٹ کرتی ہے اسی طرح اوٹی سکسٹی فور اے پی سی ہے جس کا کام بھی ٹروپس کو کیری کرنا اور دشمن سے پروٹیکٹ کرنا ہے یہ اے پی سی بھی دونوں ممالک کی سیم ہی ہے یہ اس کی اٹھارہ کی تعداد میں ٹروپس کو کیری کر سکتی ہے اب ناظرین بات کرتے ہیں ریفلز، مشین گنس، سنائپرز اور سمال آرمز کی سب سے پہلے بات کریں گے ایم فورٹی ریکوائلیس ریفل کی کئی بڑی جنگوں میں استعمال ہو چکی ہے جس میں سب سے زیادہ استعمال نائنٹی سیونٹی وین انڈو پاک وار میں ہوا تھا ناظرین انڈیا اور پاکستان اس ریفل کو اس وقت خود ہی پروڈیوس کر رہے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں جی پی ٹونٹی فائیو گرنیڈ لانچر کی یہ گرنیڈ لانچر بھی دونوں ممالک استعمال کر رہے ہیں جو دراصل انڈر بیرل برگیڈ لانچر ہیں مطلب آپ اس گرنیڈ لانچر کو اپنی اصال ٹرائفل کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ انڈر بیرل گرنیڈ لانچر دونوں ممالک کی سپیسل فورسز استعمال کر رہے ہیں ناظرین اگر مشین گن کی بات کی جائے تو دونوں ممالک پی کے مشین گن جو کہ سوویئی یونین کی بنائی ہوئی ہے ایم ان تھیٹی فور مینی گن جو کہ یو ایس ای کی بنائی ہوئی ہے اور ایف ایل مینی می جو کہ یو ایس ای پلس بیلجیم کی بنائی ہوئی ہے ان کو استعمال کر رہا ہے ناظرین اگر سنائپر ریفل کی بات کی جائے تو دونوں ممالک کی آسٹریا کی ایس ای جی بولٹ ایکشن ریفل ہے جو کہ دونوں ممالک سیم استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایس وی ڈی سکسٹی تھری ڈی ایم آر جو کہ رشیہ کی بنائی ہوئی ہے اور امریکہ کی ایم ایٹی ٹو اینٹی میٹیریل سنائپر ہے جو کہ دونوں ممالک سیم استعمال کر رہے ہیں جبکہ استعمال آرمز میں گلوک سیونٹین نائنٹین پسٹل ہے جو کہ ان دونوں ممالک کے سیم ہیں تو ناظرین دو مختلف زاونیوں سے سوچنے والے ممالک کہیں نگیں ویپن سیلیکشن میں ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں یا آپ اس کو مجبوری بھی کہہ سکتے ہیں سو ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا مت بھولے گا اس کے ساتھ ہی عامر سحل کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان